بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں بتانے والے ہیں اس گائے کے بارے میں سن کر یقیناً آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ گائے آخر کیسی گائے ہوگی کہ جس کی قیمت عرب و روپوں میں ہے جی ہاں دوستو آپ نے بہت سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور بہت سے گائے بھی دیکھی ہوں گی جن کی قیمت لاکھوں روپوں میں ہوتی ہے یا کروڑوں میں ہوتی ہے لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ دنیا میں کوئی ایسی بھی گائے ہو سکتی ہے جس کی قیمت عربوں میں ہوگی دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گائے ہے یا سونی کی چڑیا کہ جس کی قیمت عربوں میں لگی آخر ایسا کیسے ممکن ہوا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے لحاظہ ضروری ہے کس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستوں چلیے آغاز کرتے ہیں آج کے اس دلچسپ واقعے کا یہ واقعہ بنی اسرائیل کے دور کا ہے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالک تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیاں تھے ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیاں کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ ازوجل میں اس بچیاں کو اس وقت تک تیری آمانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالک ہو جائے اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیاں چن دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا اور ایک تہائی اپنی ذات پر خرج کرتا اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے میراس میں ایک بچیاں چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلان جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عزبجلہ کی امانت میں سوپ دیا تھا اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حصرت ابراہیمو حصرت اسماعیلو حصرت اصحاق علیہ السلام کے خدا تو میرے باپ کی سوپی ہوئی امانت مجھے واپس دیتے اور اس بچیاں کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورس کی کرنے اس میں سے نکل رہی ہیں ماں کے حکم پر یہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراں ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم اس گائے کو لزا کر بازار میں تین دینار میں فروغ کر ڈالو لیکن کسی گاہک کو میرے بغیر مشورے کے مت دینا ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت تین دینار ہی تھی بازار میں ایک گاہک آیا جو درحقیقت فرشتہ تھا اس نے کہا میں گائے کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروغ کر ڈالو لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہر کس ہر کس اس گائے کو نہیں بیچوں گا لڑکے نے ماں سے سارا ماجرہ بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروغ کریں یا نہ کریں چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروغ نہ کرو آئندہ اس گائے کو حسرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام آمیل تھا اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا سب کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے سبا کرو اور اس کی زبان یا دن کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گی یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و قریت شروع کر دی اور بلاخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلا قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھے جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور زبا کر کے اس کی زبان یہ ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول پڑا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے یہ بتا کر پھر وہ مر گیا چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور یوں وہ نوجوان جو صالح وزرگ کا لڑکا تھا اور جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کسیر دولت سے مالا مال ہو گیا اور اس کی یہ گائے لاکھوں کروڑوں کی نہیں بلکہ عربوں کی ہوئی یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیاب کی تفسیر میں تفسیر الزاوی سے نقل کیا گیا ہے پیارے دوستو اس واقعے سے بہت ہی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوتے ہیں جن میں ہر انسان کے لیے سبق موجود ہے ان باتوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے پیارے دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداون کریم غیب سے بے شمار رسک کا سامان عطا فرما دیتا ہے دیکھ لو کس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا مذکورہ واقعی سے معلوم ہوا کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مالوں میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے دیکھ لو کس مرد صالح نے صرف ایک بچیاں چھوڑ کر وفات پائی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیاں کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی دوستو اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیاں کو اللہ کی آمانت میں سوپا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ کر جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے اور اولاد کے لیے شفقت اور ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی انعیت کرتا ہے جس کے جذبے کے تحت والدین اپنی اولاد کی بھلائی اور خیرخواہی چاہتے ہیں دوستو اس واقعے کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ خداون قدوس کے احکام میں بحث اور قرید کرنا مسیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے دیکھ لو بنی اسرائیل کو ایک گائے زباہ کرنے کا حکم ہوا تھا وہ کوئی سی بھی ایک گائے زباہ کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا مگر ان لوگوں نے جب بحث اور قرید شروع کر دی تو کیسی گائے ہو کیسا رنگ ہو کتنی عمر ہو تو مسیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے زباہ کرنی پڑی جو بلکل نایاب تھی اس کے لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی نہ آئندہ ہونے کی امید ہے اس واقعے کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی آمانت میں سوب دے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے اور اس طرح جو اپنے اہل و ایال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے اللہ تعالیٰ اس کے اہل و ایال کی بھی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دوستو ہماری آج کی اس سبق آموس ویڈیو کو اپنے حلقہ اہباب میں بھی ضرور شیئر کریں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو